ایک بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ جب آپ سیکس کرتے ہیں تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ خالی آپ کا فارغ ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا ہے عورت کا اور ایکزیم ہونا بھی اس کے اندر ضروری ہے دیکھیں جب بھی گاڑی چلتی ہے تو وہ دو پئیوں کے ساتھ چلتی ہے اور سیکس کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے کہ جب آپ کا بھی سیکس بھرپور ہو اور جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں تو یہاں پہ بہت زیادہ مسائل یہ ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ تو ریلیز ہو جاتے ہیں لیکن خواتین جو ہے وہ بیچاری ان کا اور ایکزیم نہیں ہوتا اور آج الحمدللہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں گا اور میرا یہ گیرنٹی آپ کو ہے کہ الحمدللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ یاد کریں گے اور مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں حکیم عمر التاری حاضر خدمت ہوں آج ایک نئے پروگرام کے ساتھ آج اس پروگرام کے اندر ہم گفتگو کریں گے ایک ایسے ٹاپک کے اوپر جس کو لے کر بہت زیادہ لوگ مجھے ان باکس میں میسیجز کے ذریعے کالز کے ذریعے تواتر کے ساتھ لوگ پوچھتے ہیں اور اپنا مسئلہ مجھے بتاتے بھی ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کا حل کس طرح کیا جائے اور نہ صرف مرد بلکہ خواتین بھی اور وہ ہے پری میچور اجیکولیشن یعنی کہ بہت زیادہ جلدی ڈسچارج ہو جانا خواتین بھی اس چیز کو لے کے بہت زیادہ پریشان ہیں کہ ان کے جو خواند ہیں وہ ان کے ساتھ بلکل بھی کوپریٹیو نہیں ہیں دیورنگ سیکس اور وہ بہت زیادہ جلدی اجیکولیٹ ہو جاتے ہیں تو یہ چیزیں اس لیے بھی میٹر کرتی ہیں کہ یہ پریگننسی کنسیو کرنے کے اندر بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتی ہیں تو خاص کر اس میٹر کو لے کے آپ ایک چیز اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو اجیکولیشن کا مسئلہ ہوتا ہے جو آپ کا امساق ہوتا ہے جو آپ کی ٹائمنگ ہوتی ہے یہ آپ کی فیزیکل ہیلتھ کے ساتھ ساتھ آپ کی منٹل ہیلتھ کے ساتھ بھی ریلیٹ کرتی ہے یعنی کہ اگر آپ جسمانی طور پر بہت زیادہ مضبوط ہیں اور دماغی طور پر کمزور ہیں تو آپ کو دیورنگ سیکس نہ لطف آئے گا اور نہ ہی آپ کا امساق اچھا ہوگا اور اس چیز کو آپ ذہن میں آج ایک جگہ پر لکھ لیں بٹھا لیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ سیکس کے اندر پر لطف لمحات کا مزا لیں اور اس کے ساتھ آپ کا لائف پارٹنر بھی اس کو انجوائے کریں تو اس کے لیے آپ کو دونوں شعبوں کے اندر بہت زیادہ مضبوط ہونا پڑے گا اور فیزیکل ہیلتھ کے لیے میں آج آپ کو انشاءاللہ ایک ایسا نسخہ بتاؤں گا ایک ایسی چیز بتاؤں گا جو میرا دعویٰ ہے آپ کو آج سے قبل اس سوشل میڈیا کی تاریخ میں کسی نے بھی نہیں بتایا ہوگا ایک بات اپنے ذہن میں آپ بٹھا لیں کہ جب آپ سیکس کرتے ہیں تو اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ خالی آپ کا اجیکولیشن ہو جانا یا آپ کا فارغ ہو جانا یہ کافی نہیں ہوتا ہے عورت کا اور اگزیم ہونا بھی اس کے اندر ضروری ہے دیکھیں جب بھی گاڑی چلتی ہے تو وہ دو پئیوں کے ساتھ چلتی ہے اور سیکس کا مزہ بھی تب ہی آتا ہے کہ جب آپ کا بھی سیکس بھرپور ہو اور جو آپ کا لائف پارٹنر ہے اس کی بھی ریکوائرمنٹس پوری کی جائیں تو یہاں پہ بہت زیادہ مسائل یہ ہیں کہ لوگ جو ہے وہ اپنے طور پہ تو ریلیز ہو جاتے ہیں لیکن خواتین جو ہے وہ بیچاری ان کا اور اگزیم نہیں ہوتا اور ایک تحقیق کے مطابق سیونٹیز اور ایٹیز کے اندر پانچ پانچ چھے چھے بچوں کو پیدا کرنے کے باوجود خواتین کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ ان کا اور اگزیم بھی ہوتا ہے تو آج میں آپ کو انشاءاللہ ان چیزوں کے اوپر ڈیٹیل سے گائیڈ بھی کروں گا کہ آپ اپنی جو منٹل ہیلتھ ہے اس کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں اور اپنی فیزیکل ہیلتھ کس طرح بہتر کر سکتے ہیں جو پری میچور ایجیکولیشن ہوتی ہے یہ بیسیکلی آپ کے دماغی طور پہ کمزوری کی وجہ سے تو ہوتی ہی ہوتی ہے لیکن اس کا ایک سب سے بڑا کاؤز جس کو میں روٹ کاؤز کہتا ہوں یعنی کہ اس مرض کی جو جڑ ہے وہ آپ کا نظام انہزام ہے اگر آپ کا نظام انہزام کمزور ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کا نظام انہزام کمزور ہے تو اس کے ساتھ آپ کا جو اسابی نظام ہے یعنی کہ آپ کا نروس سسٹم ہے وہ بھی کولیپس کر جاتا ہے اور جو سیکس ہے جو نفس ہے وہ ٹوٹل ایک پتھوں کا نظام ہے کیونکہ اس میں کوئی ہڈی نہیں ہوتی ہے شہوت کے اندر نفس جو ہے وہ پتھوں کے سر کے اوپر ہی جو ہے بلکل مضبوط حالت میں آتا ہے ایک ہڈی کی طرح تن جاتا ہے اگر آپ کے پتھے کمزور ہوں گے تو آپ کو سیکس کا بلکل بھی مزہ نہیں آئے گا تو آج آپ اس چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ اگر آپ ایک بھرپور سیکسول لائف گزارنا چاہتے ہیں اور اچھی لائف گزارنا چاہتے ہیں جس کے اندر آپ بھی لطفاصل کریں اور آپ کا لائف پارٹنر بھی لطفاصل کریں تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کا نظام انہزام بھی بہتر ہو آپ کا دماغی طور پہ بھی آپ مضبوط ہوں اور آپ کا سٹیمنہ بھی بہت زیادہ بھرپور ہو تو ان تمام چیزوں کو آج انشاءاللہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ فردر کس طریقے سے سٹیپ بائی سٹیپ آپ چلتے جائیں تو آپ اس معاملے میں بہت زیادہ بہترین ہو سکتے ہیں نمبر ون آپ کو کانسٹیپیشن نہیں ہونی چاہیے جو آپ کا نظام اخراج ہے وہ بہترین ہونا چاہیے آپ کو جو سٹول پاس کریں جو موشن آئے اس کے وجہ سے آپ کا پیٹ بالکل صاف ہونا چاہیے آپ کے فاسد مواد جو ہیں جسم کے اندر سے وہ نکلنے چاہیے اس کے بعد جو آپ کھانا کھائیں وہ بھرپور طریقے سے حضم ہونا چاہیے اور حضم ہونے کے بعد جب آپ خوراک کو حضم کریں تو بالکل فریش محسوس کریں یہ نہ ہو کہ آپ تضابیت کا شکار ہوں آپ جلن کا شکار ہوں آپ کو گیس کا مسئلہ ہو ٹربل ہو اور کسی قسم کا کوئی ڈپریشن ہو سیکس کے دوران اگر آپ ڈپریسٹ ہیں تو آپ کی پرفارمنس بالکل زیرو ہو جائے گی ان چیزوں کو آپ بالکل خیال رکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ جب آپ ان چیزوں کا خیال رکھنا شروع کریں گے تو آپ بہترین قسم کی اپنی سیکسول لائف گزاریں گے آپ اس کے لئے رننگ کریں مورننگ کے اندر اٹھیں اور بھاگنا شروع کریں آپ یقین جانے میں آپ کو بالکل گیرنٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ میں نے کچھ مریضوں کے اوپر اس چیز کو اپلائی کیا اور اب میں روٹین کے اندر میری یہ سمجھ لیں کہ میرے مطلب کا ایک حصہ ہے ضروری حصہ ہے کہ میں جس بھی جنسی مرض کا علاج کرتا ہوں میں اس کے لئے یہ آبیس بات کر دیتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ رننگ کرنی ہے اگر آپ رننگ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایسی ایکٹیوٹی کریں ایکسی ایکسرسائز کریں جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر پسینہ آئے جیسے جیسے آپ ایکٹیوٹی کرتے جائیں گے آپ کا سٹیمنا انکریز ہوتا جائے گا اور جب آپ کا سٹیمنا انکریز ہوگا تو یہ پری میچور ایجیکولیشن کا مسئلہ اپنے آپ حل ہونا شروع ہو جائے گا اور آج الحمدللہ میں آپ کو ایک ایسا نسخہ دوں گا اور میرا یہ گیرنٹی آپ کو ہے کہ الحمدللہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ یاد کریں گے اور مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے آج میں آپ کو ایک نسخہ جو بتا رہا ہوں اس کے اجزاء آپ نوٹ کریں اس کے اندر ٹوٹل آٹھ چیزیں ہیں اور آپ آٹھ چیزیں سکرین کے اوپر بھی آپ کے پاس شور ہو رہی ہوں گی اور اس کا طریقہ استعمال میں پہلے آپ کو بعد میں بتاتا ہوں پہلے آپ اس کا جو اجزاء ہیں وہ نوٹ کر لیں سالب مسری، سالب پنجا، سفید موسلی، سنگھاڑا خوشک، مگز بنولا، اسب غول ثابت، سبز الائچی، اور سالب دانا آٹھ ٹوٹل اس کے اجزاء ہیں یہ آپ نے سبھی چیزیں ہم وزن لینی ہے ہم وزن لینے کے بعد ان کو صفوف کر لینا ہے اور صفوف کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر سے ٹو ٹیبل سپون آپ نے اس صفوف کے لینے ہے اور آدھا کلو دودھ میں ڈال کر آپ نے اسے تین سے پانچ منٹ تک صرف پکانا ہے اس کے بعد یہ گاڑا سا بن جائے گی تو اس کو کھیر ٹائپ ہونا شروع ہو جائے گی تو آپ اسے فریج میں رکھیں فریزر نہیں کرنا فریج میں رکھنا ہے تو یہ صبح تک کھیر کی طرح بہت گاڑی ہو جائے گی تو آپ اس کو نکالیں نکال کے صبح نہار اس کو کھائیں اور یہ ساری کھا جائیں اور انشاءاللہ جیسے ہی آپ اس کو کھائیں گے تو سارا دن آپ اتنا انرجیٹک رہیں گے اتنا بھرپور طاقت کے اندر رہیں گے اور طبیعت بھی فریش رہے گی اور یہ بڑا جلدی سے حضم ہو جانے والی ہے اس کی وجہ سے کسی قسم کا کوئی ایسا مرض نہیں ہوگا یا یہ آپ کی طبیعت کے اوپر گرانی کا باعث نہیں بنے گی آپ یہ استعمال کریں اور انشاءاللہ مجھے ڈھیروں ڈھیر دعائیں دیں اس کی وجہ سے آپ ایک اور پلس ہے جو ویڈیو تھوڑی لبی ہو رہی ہے لیکن اس کا ایک اور بہت بڑا پلس آپ کو یہ ملے گا کہ اگر سپرمز کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے یا سیمن کی کونٹیٹی کم ہے یعنی جسم کے اندر منی کی کمی ہے تو یہ منی کو بھی پیدا کرے گی اور سپرمز کو بھی ایکٹیوب کرے گی اگر آپ کو کسی مسئلہ کا سامنا ہو آپ کو آپ کے گھر والوں کو کسی بھی حوالے سے اور آپ اس معاملے میں رہنمائی چاہتے ہوں تو میرا یہ نمبر آپ کے پاس سکرین پر شو ہو رہا ہوگا وٹس اپ پر صرف آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اور غیر ضروری طور پر کال سے گریز کیجئے گا انشاءاللہ جیسے ہی پہلی فرصت کے اندر آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ